میمن ویلفیر سوسائیٹی ماسا عالمی سطح پر مشہور و معروف سماجی اور فلاحی شخصیت مولانا عبدالسطار ایدھی کی بے مثال اور بے لوس انسانی خدمات کے سلے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے آئیے ان کی زندگی اور ان کی خدمات پر ایک مقتصرا نظر ڈالتے ہیں ہم ابھی بھی انسانیت کو نہیں مانتے ہم کبھیلوں میں سٹھوں میں بٹے ہوئے ہیں پرکہ پرستیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اب سب سے بڑی بلہ آگئی پڑے لکھے انسان بنے لیکن سبوں میں کامی انسانیت کی کام ہم انسان نہیں بنے میں ہوں عبدالسطار ایدھی میں ہوں پاکستان مجھے مریضوں سے بہت سوک اور ایمولس چلانے کا تو میں ایمولس سنریز بھی سکھی ایک ایمولس لی میں نے زندگی میں ایمولس کے سوا کوئی کاری نہیں چلائی اٹھالیس سال میں نے ایمولس چلائی لاورسو کو اٹھانا اسپیتال میں چھوڑنا اور اسپیتال سے گھر چھوڑنا میں سکھی کسی کے پاس جا کے مانگوں یہ بھی میری کوئی نیت نہیں تھی میں یہ چاہتا تھا کہ قوم کو دینے والی بناوں تو اس کا طریقہ میں نے پھٹ پاس پہ کھڑا رہے کر بھیک مانگی تھوڑی ملی لیکن ٹھیک ملی دوسرا یہ میں نے حسول منایا کہ جندگی پر سادگی رکھوں گا کپڑے ایک ہی قسم کے پیلوں گا اور انسانی ناتے کام کام ایدی صاحب کے جیب میں پیسے نہیں تھے اور خواب بڑے بڑے دیکھتے تھے سب ان کو سیف چل لکھا کرتے تھے تو کہتے تھے میں پورے ملک میں نیٹ ورک کا جال بچھاؤں گا گاڑیوں کا ایک آدمی نہ پڑا لکھا ہے نہ ان کے پاس پیسہ تھا لیکن پیسہ بھی آتا گیا لوگوں نے مدد بھی کی اللہ بیانی مدد کی جو کچھ بھی ہے آج اللہ پاک کی مدد کی وجہ سے ہم ہیں مجھے میری بی بی اللہ نے بہت اچھی دی اس نے مجھے ساتھ دیا اور آج دین تلکھے ساتھ دے رہے گھومنے کس کو جانا ہے مرکو آج آسکرین کس کو کھانی ہے مرکو کس کو کھانی ہے مرکو کھانی ہے تین سو پچتر سینٹر سینٹروں میں جولے رکھیں جولے میں ڈال دو جس حالت میں ہوں تمہیں کوئی سوال نہیں کرے گا کوئی دین ایسا نہیں جاتا کہ دن میں آٹھ دس ہورتیں جوان گھروں سے ناراضوں کرا جائیں ابھی بھی ہم نے ان کو آزادی نہیں دیں بچے بھی داخل کرواتے ہیں اپنی والدہ کو کہ گھر میں جگہ نہیں ہے ہمارے کہ ہمارے بچے ہیں اور ایک کمرے کا گھر ہے تو ہم اپنی والدہ کو نہیں رکھ سکتے گھروں میں بڑوں کی ہیجت نہیں ہے ڈالیم آپ داؤ گے انسان نہیں بنے نکال دینا روز کے روز پانچ چھے بڑے میرے پاس پوچھتے ہیں میرے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا میری والدہ ہوں میرے پاس اس ویے سے ہی دی ہوم کی چوئس کی اور یہاں پر آیا ہی دی صاحب کو ایک بڑا انسان پایا ایدی صاحب نے کبھی گھر نہیں بنایا نہ ان کو گھر بنانے کی تمنہ ہے سا روز دین نیچے بیٹھے جاتے ہیں سا یہاں نیچے بیٹھے جاتے ہیں ہماری بلنسی میں جاتے ہیں سنسٹ میں کارچ میں میں کارچ میں کوتیز ہی بہتا ہے کامیتا کارچہ کیا کامیتا ہے اس کےتاویے محاصل کو معلوم کرنے کیا گیتا تو مجêtنہ کوب کارچہ کیا نہیں چاہتا ہے اس کے پیشن کو شروع کرنے کے بارے میں ٹلکاروں کے پیشنے ٹلیکگاں ایک دیکھتا ہے کارچہ لیکن جن میں توạnیدہ اپنی پیشنے کی پیشنے جب کارچہ کارچہ ایک ایک بات اچھی ہے کہ کبھی گھڑا ہی نہیں کرتا کسی کو جواب پڑاٹ کے نہیں دیتا اور اینا بادلہ نہیں لیتا اور اس کو اللہ پہ یقین بھو دے میں کبھی سچی طور پہ چندہ مانگنے کسی کے پاس نہیں گئے جب بھی مجھے جرورت ہے میں پھٹپات پہ کھڑا رہ جاتا ہوں دریب سے گریب بھی مجھے پیشہ دیتا مجھے شنکڑوں ایوارڈ میں لے اڑائسوں کے قریب ٹوٹل انکم پچھتر کروڑ روپی ہیں اور کہیں بھی دنیا میں امرجنسی ہوتی ہے پاکستان نے یا پاکستان کے باہر مجھے اللہ نے وسائل دیا یہ کراچی کا سینٹرل ایمیلنس کنٹرول روم ہے یہ چوبیس گھنٹے چلتا ہے ایٹی ایمیلنسوں کا رسپونس ٹائم تین سے پانچ مٹ کا ہوتا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے کہیں سے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے امانداری سے جو بھی کام کرتے کریں انسان بن جانا چاہیے انسانی ناتی کام کرنا چاہیے بہت ہی نیکی کا کام کر رہی ہے اللہ ان کو اس کا عجر دے انسانوں کے لیے اس طرح کا چراغ بنو کہ بڑھ کے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھاؤ یہ ایجی صاحب کا خوال ہے نہ جات بات نہ مذہب صرف انسان انسان کو بنو موسیقی 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 موسیقی